اگست 1962 میں صدر جان ایف کینڈی نے افریقہ روانہ ہونے والے پیس کور کے رضاکاروں کو خراج تحسین پیش کیا چونکہ آپ یہ کام ہمارے ملک اور دنیا میں امن اور دوستی کے لیے کر رہے ہیں میرے خیال میں امریکہ کے عوام آپ پر فخر کرتے ہیں اور آپ کے کام کو سراہتے ہیں اس وقت پیس کور کے زیادہ تر رضاکار 20 سے 30 سال کی عمر کے تھے جو نظریاتی وجوہات کی بنا پر اس تنظیم میں شامل ہوئے مگر بابرا جو 62 سال کی عمر میں پیس کور میں شامل ہوئی سن 1961 سے میری خواہش تھی کہ ایک روز مجھے پیس کور میں شمولیت اختیار کرنی ہے میری شادی ہوئی بچے ہوئے دلاق ہوئی اور جب میرے بیٹے کی وفات ہوئی تو پھر میں نے سوچا کہ اگر میں یہ کرنا چاہتی ہوں تو مجھے یہ ابھی کرنا ہوگا 11 سال پہلے بابرا ایک رضاکار کی حصیت سے وستی امریکہ کے ملک ہندوراس گئیں جہاں انہوں نے طبی شعبے میں خدمات سر انجام دیں اپنے ذاتی تجربے کی وجہ سے میں ان والدین کی مدد کر سکی جو اپنے بچوں سے محروم ہو چکے تھے وہ کہتی ہیں کہ ہندوراس میں انہیں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا مگر یہ تجربہ ان کے لیے اتنا اہم تھا کہ انہوں نے مزید دو سال کام کرنے کا فیصلہ کیا اپنے تجربات کے بارے میں انہوں نے ہوپ اینڈ ٹریمف کے نام سے ایک کتاب بھی لکھی وہ کہتی ہیں کہ پیسکور کے صرف سات فیصد رزاکار پچاس سال سے زیادہ عمر کے ہوتے ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ بڑی عمر کے لوگ اس تنظیم میں کام کے لیے آگے آئیں ترقی پذیر ممالک میں بڑی عمر کے لوگوں کا زیادہ احترام ہوتا ہے ان لوگوں کی زندگی کا تجربہ بھی زیادہ ہوتا ہے وہ گھر سے دور ہونے پر کم پریشان ہوتے ہیں اور اکثر اوقات وہ زیادہ ہنرمند ہوتے ہیں ایملی دور بھی ایک رزاکار ہیں جنہوں نے کالج کے بعد پیسکور میں شمولیت اختیار کی چار سال پہلے وہ افریقہ کے ملک مالی گئیں جہاں انہوں نے مقامی زبان سیکھی اور دہاتی علاقوں میں صحت مند غزا کے بارے میں شعور پیدا کیا پیسکور کے رزاکار اس لیے تبدیلی لاسکتے ہیں کہ وہ مقامی آبادی میں زم ہو جاتے ہیں ان جیسا لباس پہنتے ہیں ایملی کہتی ہیں کہ پیسکور میں تجربے کی وجہ سے انہیں ترقیاتی شعبے میں ملازمت کے حصول میں آسانی ہوئی اب وہ امریکہ کے بین الاقوامی امدادی ادارے یو ایس ایڈ کے تعلیمی شعبے سے منسلک ہیں پیسکور میں کام کرنے سے مجھے حقیقی معنوں میں تجربہ حاصل ہوا میرے خیال میں ادارے یہ دیکھتے ہیں کہ آپ میں دوسروں کی رہنمائی کے بغیر خود سے کام کرنے کی کتنی صلاحیت ہے آج کل بابرا ایک مترجم کی حصیت سے واشنگٹن ڈی سی میں کام کر رہی ہیں وہ ہر سال تیبی ماہرین کے ساتھ ہنڈوراس جاتی ہیں جہاں وہ غریب لوگوں کو عدویات اور تیبی سہولتیں فراہم کرتے ہیں تیہتر سال کی عمر میں وہ ایک بار پھر پیسکور کی رضاکار بننا چاہتی ہیں اگر میں اسی سال کی عمر کو پہنچتی ہوں تو میں اپنی ملازمت سے ریٹائر ہو کر چھے ماہ تک پیسکور میں جانا چاہوں گی ان کے پروگرام ہے اگر آپ نے ایک مرتبہ مکمل کر لیا ہو تو آپ چھے ماہ کے لیے جا سکتے ہیں دونوں خواتین کہتی ہیں کہ پیسکور نے ان کی زندگیاں بدل دی انہیں امید ہے کہ ان کی وجہ سے دوسروں کی زندگیاں بھی بدلی ہوں گی ڈبرا بلوک کے ساتھ ندیم یاکوب اردو بیو اے